اس سے کافی بیماریاں جو ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں تھوڑی تھوڑی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے چکاموں میں مصروف ہوں گے میرا نام ہے نوائل امین اور میں یوٹیوب چینل بلیک فارم سے بات کر رہا ہوں آج کا ٹاپک سی آ ڈی پہ ہے جو کہ کارنک ریسپیرٹری ٹریزیز ہے اور یہ مرگیوں کا بہت وائرل ڈیز ہے اس کو ہم اپنی زبان میں نزلہ زکام کہہ سکتے ہیں اور اس کی علامات ہی ہیں کہ مرگی اگر آپ دیکھیں اپنی مرگی کو کہ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہے سارے فلوک سے اللہ دا بیٹھی رہی ہے یا وہ مو کھول کے سانس لے رہی ہے یا اس کے علاوہ ہر ہر کی آوازیں کر رہی ہے تو یہ سب علامات ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی ریسپیرٹری پر کر رہی ہے اس سے آگے کمپلیکس کارنک ریسپیرٹری ڈیزیز ہوتا ہے جو کہ سی سی آ ڈی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وائلٹ ڈیز کے طرف یہ معاملہ چلا جاتا ہے جو کہ آئی بی، این ڈی اور اس طرح کی ایس نائن وغیرہ کی بیماریوں پر جالا جاتا ہے ایس فائی وغیرہ کی آج میں آپ کے ساتھ کچھ میڈیسنز شیئر کروں گا جو آپ مرگیوں کے دے سکتے ہیں اگر ان کو سی آ ڈی ہے یا سی سی آ ڈی ہے اور وہ کے اور ہو سکتے ہیں یہ بیماری گردو گبار کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے اس کے علاوہ پانی اگر آپ سردیاں موسم ڈینج ہو رہے ہیں موسم چینجنگ کی وجہ سے بھی آتا ہے پانی آپ زیادہ ٹھنڈا دے دیں تب بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر برتن آپ کے ساپ نہ ہو پینے کے برتن خاص طور پر ساپ نہ ہو اس کے علاوہ سے بھی یہ بان جاتا ہے بدلتے میں موسم میں بھی یہ بیماریاں آتی رہتی ہیں تو ہمیں بہتر ہے کہ ہم اس کا علاج جے پہلے ہی سٹیج پہ ہم اس کو پکڑ لیں بیماری کو یہ بیماری جو ہے یہ کبھر نہیں ہوتا لیس میں جو پہلا نام ہے دوائی کا وہ ہے ٹائگر سن یہ آپ یلو کلر کا پاوڈر ہے کسی بھی آپ اینیمل سٹور سے لے سکتے ہیں اور اس کو دو گرام پر لیٹر پانی میں یوز کا سکتے ہیں کافی اچھی میڈسن ہے یہ تھوڑی سستی والی ہے اور کام بھی ٹھیک کرتی ہے ہم ہم ویروکس ٹیٹی بھی دے سکتے ہیں بہت اچھی میڈسن ہے ویروکس ٹیٹی ایک انٹی ویروکس ٹیٹی اور ٹائگر سن کے ساتھ آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر برڈ میں آئی بھی آتی ہے تو ایک بہت اچھی دوائی جو کہ ہومیوپیٹک دوائی ہے آئی بھی فورٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر یہ بہت ہائی سٹیج پہ چلا جاتا ہے محملہ تو آپ پھر انجیکشنز پہ آ جاتے ہیں انجیکشنز پہ اچھے جو انجیکشنز ہیں وہ اپنز آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کنٹرول سی ار ڈ کے نام سے ایک انجیکشن آتا ہے گنٹا وال کے نام سے ایک انجیکشن آتا ہے اور لنکو سپیرا کے نام سے جو لپین جشن ہے وہ اکیلا الادہ لگتا ہے اس طرح کنٹرول سی ار ڈ وہ الادہ لگتا ہے لیکن جو گنٹا وال اور لنکو سپیرا یہ آپ اکھٹے گار سے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ بیماری اگرلی سٹیج پہ تو آپ لورپین کولی کو بچانے کے لئے آپ آپ بہترین حالیہ کر سکتے ہیں کہ ان کا ٹیمپریچر مینٹین کریں ان کا جو برتن آپ ٹو ڈیٹ رکھیں وہ ساپ ستر ہونے چاہیے اور ٹیمپریچر ان کا ٹیمپریچر ان کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے جو پانچ ٹیگری کا بریشن ہوتا ہے اس میں مرگیاں اچھی رہتی ہیں اور خوش رہتی ہیں اس سے زیادہ اگر بریشن ہو تو مرگیاں بیمار ہوتی ہیں جگہ ہوتی ہے ان کی بچھالی کو وہ بھی ہمیں ساپ رکھنا چاہیے اور آس پاس زیادہ گردو ببار نہ ہو اور جو ان کا پینے کا پانی ہے وہ ان کو بریش ملنا چاہیے آپ کو برتن جو ہے وہ ہر دوسرے سے تیسرے دن دھونے چاہیے اسی طرح آپ کو بچھالی جو ہے اس کو بھی شفل کرنا چاہیے دوسرے سے تیسرے دن یہ لازمی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مرگی کی زیادہ سوئر کنڈیشن ہے تو آپ اس کو نبلائز بھی کر سکتے ہیں نبلائزر میں آپ بینٹل ہی نیوز کر سکتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا ہوں ان کو بتاتا چلوں کہ نبلائزر ایک مشین ہے جو کہ ایزا پاک کہلنے کے بھاپ دینے کی کاماتی ہے جس طرح ہم گرم پانی کی بھاپ لیتے ہیں اسی طرح نبلائزر مشین میں بھاپ لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی رانومائی چاہیے ہو تو آپ مشکل ہو جائے ہو تو آپ کمنٹس میں میں سے پوچھ سکتے ہیں میں نہیں میٹسنز پر ویڈیوز لاتا رہوں گا تب تک کے لیے لاحفظ باقی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی انفرمیٹیوز میں اپنے چینل پر لاتا رہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ ملتی ہے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کے خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں رہا فکر